اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دو سکریش سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم نیڈل بار اور ہک کو چینج کریں گے یعنی کہ سیٹل کو چینج کریں گے اور گازہ کو چینج کریں گے اور ساتھ میں اس کے بوش کو بھی اور پہلے میں آپ کو مشین کا بوش اور جو گازہ ہے اس کو نکال کے دکھاؤں گا اور پھر اس کو نکالنے کا طریقے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی فٹنگ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنی ہے بلکل ایزی لی جس طرح آپ کر سکیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن کتبا دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی کریں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو جب بھی آپ نے مشین کا گاز وغیرہ چینج کرنا ہے ساتھ میں سٹل چینج کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے مشین کا جو فوٹا اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد یہاں سے اس کی جو نیڈل ہے اس کو اتار رہے ہیں اور ساتھ میں نیڈل کا جو پیچ ہے گازوالا اس کو بھی پھول لیں اس کے بعد ہم یہاں سے اس کی جو سلائیڈ ہے اس کو پیچھے کر کے اس کے یہ وجہ جو پیچ ہے ان کو کھول کے ہیں لیڈل پلیٹ کے پیس پٹڑی کے یعنی کے اس کو ساہی ویڈیو میں کھول کے اور ساتھ میں فکر کر کے اور لاسٹ پہ آپ کو سلائیڈ لباہ کے چیک کروانگا اس کے بعد آپ یہاں سے سامنے اس کا جو فرانٹ ٹال ہے اس کو پھولیں اس کو پھولنے کے بعد یہاں سے اس کا جو گازو کا جو پیچ ہے جس سے ہم گاز کو اڈجسٹن کرتے ہیں ٹائٹ کرتے ہیں اس کو پھول کے اس کو باہر نکال لیں دوستو یہ لوز بہت ہو چکا ہے اس لیے یہ اس لیے باہر آ گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کا جو بوش ہے اس کو نکالیں گے پہلے ہم اس کے سٹل کو جو مکمل طور پر کھول لیتے ہیں کہ اس کو کیسے کھلنا ہے ٹھیک ہے دوستو پہلے مشین کو وای کا سٹل لگا ہوا ہے اب ہم ڈی ٹی ایس کا لگائیں گے سب سے پہلے اوپر جو بھوک کا لاک لگا ہوا ہے اس کو کھولیں گے اوپ لاک کو کھولنے کے بعد نیچے سے پھر ہم سٹل کو کھولیں گے ٹھیک ہے یہ سٹل بھی باہر آگیا ہے اب ہم اس کا جو سب سے پہلے ہے وہ بوش نکالیں گے اور نکالنے کے بعد پھر ہم اس کو مشین کے اندر بوش ڈالیں گے نیو اور نیو ڈالنے کے بعد تب ہم جو ہے باقی کام کر سکیں گے دوستو اس کو نکالنے کے لیے آپ کسی پیج کے سب وغیرہ کے ساتھ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف نکال دیں ٹھیک ہے دوستو اس کے اوپر جو اس کے جو لاک لگا ہوا ہے جہن لاک اس کو اوپر کر لیں باہر نکال لیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو نیچے کی طرف بھی نکال سکتے ہیں اور اوپر کی طرف بھی نکال سکتے ہیں پہلے نیچے کی طرف ٹرائی کرتے ہیں دوستو یہ زیادہ ٹائٹ ہے تو اس کو ہم اوپر کی طرف نکال لیں ٹھیک ہے تو تو یہ میں آپ کو جو سب سے آسان طریقے میں وہ بتا رہا ہوں تو ہم اوپر burning اگر آپ کو پرانا بروش ہو تو آپ اس کے ساتھ اس کو ٹکر رکھ کے بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی طریقہ بتاؤں گا کہ آپ پہلے اس کو اسی طرح نکالنے جیسے میں اس کو نکال رہا ہوں بوشہ آپ اپنے کیا کرنا ہے گا پہلے اس کو اچھے طرح سے سافھ کر لیں یہ جو ہمارے پاس بوشہ ہم اس کو لگائیں گے اس کا لگانے کیجئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لگانے کیلئے پہلے تو ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ رکھنے کے بعد یہاں پہ اس کے اندر جو ہم نے پہلے اس نیڈل بار نکالا ہے یعنی کہ گاز نکالا ہے اس کو ڈال لیتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد یہاں سے اب یہ دیکھیں اس کو مشین کو ساتھ ساتھ چلا کے تلیل کے ساتھ سے دبا کے اس کو نیچے کر لیتے ہیں جتنا ہی یعنی کی نیچے ہو رہی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے ہم مش کو یعنی کہ نیڈل بار کو اوپر کرتے ہیں سوائے نکال کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ورنہ یہ پانچ منٹ کا کام بھی نہیں ہے مہر یہ اس کو پھر سے لوز کیا اس کو ملکنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح کی چھوٹی پلیٹ لے لیں ایک جو ٹینس انڈکس کی ہوتی ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ کے اس طرح تاکہ جو بوس کا موہ ہے وہ خراب نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح اس کو ہم نیچے کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس طرح اس کو نیچے کر لیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو یہ بھلو بوشا اس کو نکال کے جو نیو ہم نے لگانا ہے اس کو لگا لیتے ہیں اس کو لگانے دے گے یہاں سے اس کا پیج تھوڑا سا پیٹ کر کے اس کو نیچے کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اب یہ لگ جائے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہاں پہ ایک بار روک دیتے ہیں اس کو بریک کرتے ہیں اس کا جو پیچ ہے اس کو لگا دیتے ہیں اس کو لگا لیا تو تو اب ہم یہ جو دندرال ہے آپ ان کو بھی ایک بار کھولنے تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے پہلے میں نے نہیں کھولے تھے لیکن میں آپ کو کھول کے ہی سیٹ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس کو کھول کر دیا ہے ہم اس کا جو سٹر ہے یعنی کہ جو نہیں لگانا ہے ہم نے بول اس میں لگانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سپلیٹ ڈی ٹی ایس کا اچھا کوارٹک ہے اگر آپ مگوانا چاہیں تو آپ میں سے مگوا بھی سکتے ہیں تو اس کی جو پیچ ہے اس کو ہم پہلے تھوڑے سے لوڈ کرتے ہیں یہ زیادہ اندر تک ہوتے ہیں اس کو تھوڑے سے لوڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے آئل سے یہاں سے اس طرح کر لے گئی اس لینے تاکہ یہ اچھے سے اس کو آئل لگ جائے اور جہاں سے اس کو ایسے اس کے بعد جو اس کو لگائیں گے اچھے طریقے سے پہلے آپ صاف کر لیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو پاہم کرنے میں ٹھیک ہے دوستو اس کے سٹر کے لاک میں ارجسٹنگ ہوتی ہے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے اگر آپ کی مشین جو آپ کو تنگ کرتی ہے تو آپ اس کو فل نیچے کر کے چیک کر لیں کیونکہ زیادہ نیچے کرنے سے اس ٹیٹل جو ہے وہ ایزیلی سہی گھم کرتا ہے یعنی کہ وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں فل نیچے کر رہا ہوں پھلا اس کو نیچے کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا جو پیوٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں اب ہم یعنی کہ پہلے ہم جو ہے اس کی جو ٹیمنگ ہے اس کو سیٹ کریں گے نیڈل بار کی ہائٹ کو پھر اس ٹیٹل کی جو ٹائمنگ ہے اس کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے اندر نیڈل لگائیں گے دوستو سب سے پہلے ہم نیڈل بار کی جو ہائٹ ہے اس کو سیٹ کریں گے اس کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی سوئی کو لگانا پڑے گا سوئی کو لگانے کے بعد دوستو اوپر سے آپ اس کو لوز کر لیں لوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس چیز کو دیکھنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے لیے کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن آپ ایک بات بھی اس کو اچھی طریقے سے گھوڑ کر لیں اس کی ہائٹ کو سیٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوئی کا جو سراخ ہے اس کے اوپر جو یعنی کہ ٹک بنا ہوا ہے جہاں سے سوئی بریق ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹک نیچے نیچے کی طرف جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو آپ نے لے کے آنا ہے سٹل کی نوک کے پاس یعنی کہ اس طرح سٹل کی نوک جو ہے وہ اس کے سامنے کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے اور اب اس کو نیچے لے کے آئے دوستو تھوڑا سا بھی بھی فرق ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اور نیچے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا اپنی جیسے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب یہاں پہ آپ کی جو سوئی آ جائے اور یہاں تو آپ کی جو نیدل کی جو کرینک ہے وہ فون نہیں چاہیے یہاں فون نہیں چاہیے جانے کے یہاں پر فون نہیں آکے اوپر ہوتھنے کی تیاری میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے تھوڑا سا ٹائٹ کردی¹یں AMO مشرورنے کے بعد اب یہاں پہ یہ دیکھیں تو تو یہ اباہ صرف یہات منتع اور وہ یہاں سے ہی اوپر جائے گی سٹل تو جو ہمارا فری ہے یعنی کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ یہاں پہ ہم نے پٹ کر دیا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ ایک چیز کو بوڑھ کریں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے نیچے کی طرف تک جو ہے وہ سوئی کا شروع ہوتا ہے یعنی کہ سوئی فل نیچے آگئی ہے اور یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو یعنی کہ گازی کی جو ہائٹ ہے وہ ہو گئی ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے اس کے لئے یہاں سے یہ دیکھیں اسیٹل کو آپ پکڑ لیں پکڑنے کے بعد جہاں سے سوئی نیچے آگئے اوپر اٹھنے کی تیاری میں ہو اور جو وہ تاک ہے اس کے سنٹر میں سے یہ دیکھیں نوک کر لیں ٹھیک ہے سنٹر میں نوک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو بریک کر لیں اور بریک کرنے کے بعد دوستو اس کا جو پیچ ہے اس کو ٹائٹ کر لیں آپ نے تین پیچ والا سیٹل اگر ہے تو تینوں برابر ٹائٹ کرنے ہے تاکہ یہ بلکل صحیح اپنی جگہ پہ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس تاک کے سنٹر میں سے گزر رہی ہے یہاں سے یہ دیکھیں تو یہاں پہ جب آ جائے تو یہاں پہ آپ نے اس کو دبا کے دیکھنا اس میں اگر لچے کو گہرا ہو تو اس کی لچے کو ختم کریں اتنا قریب کر دیں اس کو تاکہ جو مسین ہے وہ ٹاپ نہ کر سکے ہو سکتا ہے یہاں سے تھوڑی سی ٹاچو ہو رہی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا جانے کے پیچے کی طرف کریں گے اور یہاں سے اس پیچ کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا اور دوسری پیچوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے یہ بلکل غلط آ رہی ہے یہ صحیح نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے دوستو اب ہم پھر سے اس کی جو ہائٹ ہے اس کو چیک کرتے ہیں جو گز کی ہائٹ ہے اس میں پرابلم آئی ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پھر سے اس کی ہائٹ کو دیکھ لیتے ہیں اس کی ہائٹ کو دیکھنے کے بعد دیکھنے کے بعد اب یہ پرابلم جو ہے ہماری ختم ہو جائے گی اس کے لیے ہمیں سٹل کو کھولنا پڑے گا سٹل کو کھولنے کے بعد سٹل کو فری کر دی گا فری کرنے کے بعد اب دوستو یہ سٹل ہے وہ ہمارا فری ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو فل نیچے دیا اس نیچے کرنے کے بعد یہ اوپر اٹھنے کی تحریمیں آ گئی دوستو یہ گاز جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے جب ٹائٹ گیا تھا تو تھوڑا سا یعنی کہ ہلنے کے بعد یہ پرابلم آ گیا اب اس کو ہم پھر سے تھوڑا سا اوپر کریں گے اور اوپر کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں گیا اپنے جگہ پہ اب یہاں سے ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو مسٹے کوئی تھی وہ کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر اوپر اٹھنے کی تحریمیں جب آ جائے سوئی تو یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ کریں اور اب اس کا پیچ ہے پھر سے ہم ٹائٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں دوستو اب یہ بلکل اپنی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ ہم نے اس کو کرنا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے سینٹر میں سے بھی گزر رہا ہے اور یہ بلکل اپنی جگہ پہ آ گیا ہے یعنی کہ یہاں پہ آنے کے بعد بھی کوکرابزم نہیں کر رہا تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کے قریب کرتے ہیں سوئی کہ تھوڑی سی نوک جو ہے وہ پیچھے ہے اور اس کا جو پیچ ہے ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اور تینوں پیچوں کو برابر ٹائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تینوں پیچوں کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد اگر دو پیچوں میں سٹلیا تب بھی کوئی فائلم نہیں ہے تب بھی آپ اچھے سے چیک کر لیں دوستو یہ بلکل ٹھیک آ گیا اپنی جگہ پہ ہوا بر جو سپیس ہے وہ آپ نے رکھنی ہے یہاں پہ تاکہ جو بلکل سات سے سوئی گزرے اور بلکل اچھے جو ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم جو اس کے دندرال ہیں ان کو لگائیں گے دندرال لگانے کے بعد دندرالوں کے بعد نیڈل پلیٹ لگائیں گے اور ہم انسین کو چلا کے پھر چیک کریں گے ٹھیک ہے دوستو میرے چینل پہ ساری مشین کی مکمل ویڈیو پڑھی ہے شروع سے نیک لارس تاکہ جو بھی یہ ان کے کام ہیں دوستو جب آپ اس کو دبا کے کریں گے تو نیچے سے تھوڑی سی سپورٹ لگا لیں تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اب یہ دیکھیں یہ تمہیں ٹائٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہاں سے اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے ساف کر لیں اور ساف کرنے کے بعد نیڈل پلیٹ لگانے کے بعد یہاں سے اس کے پیچےوں کو اچھے کرکے سے تھائٹ کر دیں اس کے بعد دوستو یہاں سے اس کی جو سلائڈ ہے اس کو لگا دیں اور لگانے کے بعد یہاں پہ ایک بار یہاں سے اچھے طریقے سے اس کو ایک بار چیک کر لیں ٹائٹ ہو گیا ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ اس کا جو فرانٹ والا حصہ اس کو لگا دیں اس کا جو فرانٹ والا حصہ ہم اس کو لگا کے اس کو لگانے کے بعد پھر ہم اس کو لگانے کے بعد پھر ہم اس کو پلا کے پیچھا لیں دوستو ایک ہی پیج لگوں گا میں اس کے بعد یہاں سے اس کا جو فوتہ اس کو لگائیں اس کو لگانے کے بعد اب ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ببن کیس کو ڈالیا ڈالنے کے بعد کچھ سے رابے ڈالیں دوستو اکھلے سٹل کی وجہ سے مشین دا گھنی کٹ کرتی ہے وہ بھی کلا بھر کراؤ لما جاتی ہے یہاں پہ ٹاک وغیرہ بنا ہو اس جگہ پہ یا پھر کنڈی میں ٹاک وغیرہ بن جائے تب بھی یہ کراؤ لما جاتی ہے تو مشین دا گھر توٹتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے اس کی بچم کر دیا ہے اب ہم فریف اس کے کلا کے چیک کرنے کے کیسا جلٹا تھا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا بہت دگا کہیں کٹ بھی کر جائے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ بلکل اپنے جگہ پہ ہے تو اگے میں تھوڑا سو مسئلہ ہو سکتا ہے یہ داخل جو ہے وہ لوکل کوالٹی کا میں نے لگایا ہوا ہے لیکن پھر بھی مشین جو ہے وہ بھو چاہتے ہیں دوستو تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں